ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتلانے والے ہیں جیہاں ایک ایسا وظیفہ یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ساپ کے رزق تنگ ہو گیا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ ہمارا رزق کھل جائے کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ عمر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دراز کر دے اور صحت و آفیت کے ساتھ کر دے تو کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ جس سے ہماری عمر دراز ہو جائے آج کے اس پروگرام میں یہ دونوں جو آپ کے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے اگر توجہ سے آپ نے انشاءاللہ اس پروگرام کو سن لیا کیونکہ رزق کی وسط ہر شخص چاہتا ہے اور ہر شخص نہیں چاہتا ہے کہ اس کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دراز کر دے تو اس کا ایک فارمیولا آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے اور اگر آپ نے منوان اس پر عمل کر لیا تو پھر انشاءاللہ آپ کو کہیں اور سوچنے کی یا کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی معاملہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے حدیث پاک سن لیجی اس کے بعد بات کا آغاز کرتا ہوں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے رزق میں کشادگی چاہے اور لمبی عمر پانے کا خواہش مند ہو میں پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں جو اپنے رزق میں کشادگی چاہے اور لمبی عمر پانے کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے آج نسبی اور سسرالی رشتوں کے حقوق اور فرائض پر ہم بات کرنے والے ہیں شاید اب بات آپ کو تھوڑی سی سمجھا رہی ہوگی تو جب آپ ان رشتوں کی اہمیت اس کی حیثیت اس کی حیثیت کو سمجھ لیں گے اور آپ نے یہ سمجھ لیا صحیح طور سے کہ ہم نے ان رشتوں کو نبھانا ہے باہر طور نبھانا ہے اور اسی انداز سے نبھانا ہے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ لکھ کر رکھ لیجیے اپنے پاس کیونکہ یہ دعویٰ میرا نہیں ہے یہ دعویٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے لکھ کر رکھ لیجیے اپنے پاس اللہ تعالیٰ آپ کے رسکوں بھی وسیع کر دے گا اور انشاءاللہ آپ کی عمر بھی آفیت کے ساتھ دراز ہوگی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوبصورت سی رشتوں کی مالا میں ہمیں پیرویا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے بہتی خوبصورت و بڑا ہسین سا میں ایک نظام دیا ہے اور اتنی مستحکم لڑی میں ہمیں پیرویا ہے اتنی مستحکم لڑی میں پیرویا ہے جس کی مثال کسی اور نظریے میں کسی اور مذہب میں ہمیں ملتی نہیں ہے یہ صرف دین اسلام کا خاصہ ہے یعنی آپ سوچئے ذرا کہ انسان کے ظاہر ہے چونکہ اختیار میں بالکل نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہوگا وہ کہاں پیدا ہوگا وہ کس کے یہاں پیدا ہوگا یعنی اس کے والدین کون ہوں گے اس کے بہن بھائی کون ہوں گے اس کی اولادیں کون سی ہوں گی یعنی یہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں یہ بائی ڈیفالٹ سارے معاملات ہیں جو رشتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ اتارتا ہے صرف ایک اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ رشتہ کہاں کرنا چاہتے ہیں بس باقی یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے یقیناً قدرت میں اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں اور قدرت ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے کب پیدا ہونا ہے کہاں پیدا ہونا ہے والدین کون ہوں گے اور اولادیں آپ کی کون ہوں گے اور ظاہر ہے آپ کے بہن بھائی کون ہوں گے یہ جو رشتوں کا معاملہ ہے جس کے اندر آپ سب سے پہلے ماں باپ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ بہن بھائیوں کی بات کرتے ہیں آپ دادہ دادی کی بات کرتے ہیں آپ نانا نانی کی بات کرتے ہیں آپ چچا پھر چچا کے بعد چچی کی بات کرتے ہیں ماما ماما کے بعد مامی کی بات کرتے ہیں تایا تایا کے بعد آپ تائی کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ پھپی پھپی کے بعد آپ پھپا کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہر رشتے کے بعد جو اس سے کیونکہ یہ کہ ایکسٹینڈٹ فیملی ہے اس سے اگلا رشتہ بنتا ہے اسی انداز سے آپ خالہ اور خالو کی بات کرتے ہیں ان سارے رشتوں کی اگر آپ خوبصورتی اور اس کی بیوٹری کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک سائبان کی صورت میں آپ کو یہ سارے رشتے عطا کیے ہیں جب ان رشتوں کا لمس آپ کو ملتا ہے تو آپ کو زندگی کا احساس ہوتا ہے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے گھر میں پیدا کیا ہے کہ جہاں پر آپ کے ساتھ یہ خوبصورت سے رشتوں کی مالا آپ کو ترو تازہ بھی رکھتی ہے آپ کو جینے کی ایک اومنگ بھی دیا کرتی ہے اور آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ اور قرینہ بھی سکھاتی ہے کہ آپ کہیں خدا نہ خاصتہ اگر گرنے لگتے ہیں یہ رشتے آپ کو تھام لیا کرتے ہیں آپ کہیں خدا نہ خاصتہ اگر اٹکنے لگتے ہیں یہ رشتے آپ کو نکال دیا کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ کہیں آپ مغموم ہوتے ہیں تو آپ کے غموں کو یہ رشتے خوشیوں میں تبدیل کر دیا کرتے ہیں اور ہاں کہیں آپ کو اللہ تعالی خوشی عطا کرتا ہے تو اس خوشیوں کو یہ رشتے دوبالہ کر دیا کرتے ہیں پرابلم کہاں کھڑی ہوئی ہے یہ میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ آج ہم نے دور کو قریب کر دیا ہے یعنی جو دور تھے نا ان کو قریب کر دیا ہے اور جو بہت ہی قریب ہیں ان کو ہم نے بہت دور کر دیا ہے اس کی مثال میں آپ کو دیکھ کر سمجھاتا ہوں یہ جو موبائل فون ہے صاحب یہ موبائل فون جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کی اپلیکیشنز آپ کے پاس موجود ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیس بک پہ جو میری فرینڈ لسٹ ہے بس یہی میری زندگی کے ابتدا ہے اور یہ میری زندگی کے انتہائے ان رشتوں کو آپ نے کل رشتے سمجھ لی ہیں جو انسٹاگرام پہ آپ کے پاس فالورز موجود ہیں ایک میلین دو میلین تین میلین آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی فیملی ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیگر جتنی بھی ایپس ہیں اس پر جتنے بھی میرے فالورز موجود ہیں یہ سب کے سب میری ایک فیملی ہے یہ ساری فیبریکیٹڈ اور سنثیٹک قسم کی فیملی ہے یہ آپ کی فیملی قطن نہ تھی نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے پرابلم کہا آئی آپ نے اس کو اپنی فیملی سمجھا وہ جو آپ کے گھر کے اندر آپ کی ماں موجود ہے وہ جو آپ کے گھر کے اندر آپ کا باپ موجود ہے وہ جو آپ کے گھر کے اندر آپ کا دادا موجود ہے وہ جو آپ کے گھر کے اندر آپ کی دادی موجود ہے وہ جو آپ کی نانی موجود ہے وہ جو آپ کا نانا موجود ہے وہ جو آپ کا تایا ہے وہ جو آپ کا چچا ہے وہ جو آپ کی پپی ہیں وہ جو آپ کی خالہ ہیں پھر اس کے بعد خالو ماں موجود یعنی یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سب رشتوں کو آپ نے بہت دور کر دیا جو آپ کے اصل رشتے تھے جو آپ کے نسبی رشتے تھے اور وہ رشتے جو کہ آپ کے کبھی تھے ہی نہیں آپ نے ان کو اپنا سمجھا اور اپنے قریب کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ان رشتوں کے اندر مکمل طور پر کھو کر رہ گئے اور آپ نے ان رشتوں کو فور گرنٹڈ لیا اور اچھے خاصے خونی رشتوں کو تباہ و برباد کر دیا یہ آج اس معاشرے کی عمومی صورتحال بھی ہے اور معاشرے کی عمومی حقیقت بھی ہے اب اس وجہ سے ہوا کیا ہوا یہ صاحب جو اصل رشتوں کا ایک یوں کہیے کہ رچا ہوتا ہے جس میں فرائض کی ادائیگی پہلی چیز ہوتی ہے پرابلم کان کھڑی ہوتی ہے ہم حقوق پہلے مانگتے ہیں لیکن فرائض کی ادائیگی پہلی چیز ہوتی ہے جب آپ اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کو اپنے حقوق ملنا شروع ہو جاتے ہیں ہم فرائض سے ماورہ ہو گئے مبرہ ہو گئے کیوں اس لیے کہ ہم ان رشتوں کے اندر کھو گئے اپنی ڈیوٹیز کو ہم نے بھلا دیا جب ڈیوٹیز کو بھلا دیا ان رشتوں کے اندر کھو گئے جو کہ کبھی ہمارے تھے ہی نہیں تو وہ رشتے جن کے فرائض ادا کرنے چاہیے تھے ہم نے ان کے فرائض ادا نہ کیے نتیجہ کیا نکلا نہ فرض ہم نے ادا کیا نہ ہمیں حق ملا ہم نے ایک ڈیزاسٹر اپنی زندگی کے اندر پیدا کر دیا اور پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا جو دور تھے وہ تو دور رہے لیکن جو قریب تھے وہ بھی ہم سے بہت دور چلے گئے یہ سوسائٹی کا ڈیلیمہ ہو چکا ہے جسے آپ مان لیجئے اللہ ما شاء اللہ کچھ گھروں کے اندر آپ کو یہ صورتحال مختلف نظر آئے دوسری جو ایک بڑی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں اور میں معذرت کے ساتھ ہی جملہ ادا کر رہا ہوں یہ جو سو کال جو شوہر ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ڈومینیٹنگ گھر کے اندر رکھتے ہیں ان کی خواہشیں ہوتی ہے کہ میری جو بیگم ہے وہ میرے گھر کے سارے کام کرے میری بیگم میرے سارے رشتوں کو دیکھے میرے سارے پروٹوکولز کو دیکھے میرے باپ کو بھی دیکھے میری ماں کو بھی دیکھے میرے گھر کے سارے معاملات کو بھی دیکھے میری جتنی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس پہ بھی مکمل طور پہ وہ فوکس ہو لیکن جب اس کے اپنے مائک ہے یعنی شوہر کے جب سسرال کی بات آتی ہے تو وہاں فوراں وہ ہاتھ اٹھا لیا کرتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ایوین اگر وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کو بھی وہ موقع نہیں دیتا جو موقع اسے دینا چاہیے پھر وہ یہ ایکسپیک کرتا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ میرے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی ہو بھئی کہہ کو اچھی ہو جب آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا جب آپ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے اور اگین وہی بات کہ آپ اسے اس کا فرض ادا کرنے نہیں دے رہے تو پھر کیسے آپ ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیوی اسی انداز سے وہ فرض ادا کرے جس انداز سے آپ اس سے ایکسپیک کر رہے ہیں آپ اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیجئے اٹومیٹکلی آپ کی بیوی موٹیویٹ ہو جائے گی اس بات کے اوپر کہ مجھے اپنے شوہر کے جتنے بھی امجیٹ رشتے ہیں جتنی بھی ایمیجٹ فیملی ہے یا ایکسٹینڈٹ فیملی ہے مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ عورت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں یا شریعت نے اس کو کس کام کا مکلف کیا یا نہیں کیا وہ میرا موضوع نہیں ہے میرا موضوع بڑا سادہ سا ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو ریٹرن ملے گا آپ جب دے ہی نہیں رہے کچھ تو پھر آپ کو ریٹرن کیسا ملے گا دوسری بات تیسری جو عام ترین بات ہے اب اس بات کو ذرا ایک بڑے کینوز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ اگر آپ ظاہری طور پر اس کو اٹھا کر دیکھیں آپ کو زندگی کا ایک ایک پہلو یعنی مایکرو لیول سے لے کر مایکرو لیول تک آپ کو ایک ایک مثال بہت ہی حسین و جمیل انداز سے نظر آتی ہے پرابلم ہماری ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہی نہیں ہے اگر ہم کنیکٹ کر لیتے اور سرکار علیہ السلام کی حیات تیبہ کو ہم پڑھ لیتے سی طور سے اور اپنے وجود کا حصہ بنا لیتے اپنا منشور بنا لیتے بلیف کیجے یہ جو آج آپ کو فیملیز میں نظر آتے ہیں گئے وقتوں میں میں پھر وہی مثال دوں گا چونکہ میں گئے وقتوں کا آدمی بھی ہوں اور اس وقت کا بھی آدمی ہوں تو گئے وقتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ جو ہے میں نظر آتا تھا ایسے ہی ہوتا تھا نا یعنی جو تایا ہوتا تھا وہ باپ کی جگہ نظر آتا تھا باپ تو صاحب بہت کئی دور جا کے جو ہے اس کا روب ہوتا تھا اس سے پہلی چچا ہی نمٹ لیا کرتا تھا تایا ہی نمٹ لیا کرتا تھا ماما نمٹ لیا کرتا تھا پپا نمٹ لیا کرتا تھا پپی نمٹ لیا کرتی تھی خالہ نمٹ لیا کرتی تھی ماباب تک تو بات ہی نہیں آتی تھی بچہ دور تھر تھرانے لگتا تھا کہ جب یہ سارے فیملی کے جو بڑے ہیں یا اگر کہیں کھڑے ہوتے تھے تو وہ تو سمجھ لیجئے کہ اس کی روح جو ہے فنا ہو جائے کرتی تھی کہ کہیں میرے بڑوں نے مجھے دیکھنا لیا ہو آج صورتیال بالکل مختلف ہے اگین وہی بات تربیت نہ ہم نے اپنی کی نہ سرکار علیہ السلام کو ہم نے پڑھا نہ زندگی کے اندر شامل کیا نہ بچوں کے اندر ہم نے جو ہے منتقل کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس سنافسز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں ظاہر ہے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ صلی اللہ علیہہ ہماری آل اولاد ان پر قربان ہمارے ماں باپ ان پر قربان آپ ظاہری طور پر پردہ فرما چکی تھی حضرت عبداللہ علیہ السلام ہم سب ان پر قربان آپ ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے لیکن چچا ابو طال علیہ السلام سے محبت دیکھئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنی جان نچھاور کیا کرتے تھے یعنی اپنے والد کے بعد والد کی طرح ان کی تقریم کیا کرتے تھے پھر اور آگے بڑھئے جناب عباس علیہ السلام کی مثال لے لیجئے جناب عباس علیہ السلام آپ سوچئے کہ سرکار علیہ السلام ان سے کتنا پیار فرماتے تھے کہ میں اس کی مثالوں میں مثالیں اگر تلاش کروں تو کوئی ایک مثال میں مثال کے طور پر بھی نہیں رکھ سکتے صرف ایک بدر کے واقعے میں دیک لیجئے کہ وہ کرانے کی آواز تھی لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے تلپ اٹھے تھے پھر آئیے پھر آئیے آگے بات کرتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا اکرام فرمایا کرتے تھے ایون میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نومز کا رچاؤ ہے یہ کس نے ہمیں بتایا اس سرکار نے بتایا کہ ابو لہب وہ بھی آپ کا چچا تھا نا کتنا ظلم و ستم کیا کتنا ظلم و ستم کیا یعنی اس کی مضمت میں قرآنی آیت اتر گئی لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شقی القلب چچا کے ساتھ بھی کبھی کسی قسم کا کوئی ناگوار رویہ نہ رکھا کسی طور سے نہیں رکھا پھر چچی کی بات کرے حضرت ام الفضل بنت حاری صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیار تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کتنا آپ جو ان کی تقریم کیا کرتے تھے بلکہ حضرت صفیہ جو آپ کی پھپوں ہیں آپ دیکھئے کہ آپ بہ حضر خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ واری کرنے کو تیار ہوتی تھی عہد کا مقام بھی آپ کو یاد ہے خندق کا موقع بھی آپ کو یاد ہے کیسے واصل جہنم کیا تھا اپنے گہودی کو لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنی جان دیا کرتے تھے اور پھر آئیے ذرا میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت حلیمہ سادیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیں اب وہ ظاہر ہے چونکہ ان کو ماں کے بعد ماں کہا کرتے تھے لیکن سرکار عل علیہ وسلم ان سے کتنی محبت اور کتنی تقریم کیا کرتے تھے کہ جب وہ تشریف لائیں آپ کی بارگاہ میں تو سرکار علیہ وسلم نے باقاعدہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور پھر آئیے حضرت فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کو سرکار علیہ وسلم اپنی والدہ کے بعد ماں کہا کرتے تھے اپنے دست مبارک سے اپنے لہد مبارک میں اتارا اور سرکار علیہ وسلم ان سے کتنا پیار کیا کرتے تھے تو اگر آپ صرف یہ یعنی نصبی رشتوں اور تھوڑا سا ایکسینڈٹ فیملیز کے اگر آپ بات کریں تو سرکار علیہ وسلم نے ایک ایک رشتے کا پروٹوکول اور یہ بتلایا کہ اس سے محبت کس طرح ہوتی ہے پھر آئیے ذرا اس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسرالی رشتہ دار تھے آپ دیکھئے اس میں ظاہر ہے مسلم فیملیز بھی تھی اور غیر مسلم فیملیز بھی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم سسرالیوں کو جو عزت دی جو توقیر دی اور جس طرح سے ان کے حقوق ان کو دیے اور اپنے فرض کو پورا کیا وہ مثال مثالوں میں نہیں ملتی ہے ابن سمدھیانوں کی آپ بات کریں تو اگین وہی بات کہ پرابلم ہمارے اندر ہے ہم رشتوں کو اس انداز سے نبھاتے نہیں ہیں جس انداز سے نبھانا چاہیے نتیجہ کیا نکلتا ہے صاحب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ مان وہ مقام وہ توقیر ملنی چاہیے جو توقیر نہیں مل رہی آخری بات ارس کر رہا ہوں بات کو سمیٹ رہا ہوں ہمارے ایک شکوہ یہ پی کوشش کرتے ہیں اپنے رشداروں کے ساتھ بھئی وہی ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہم نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہم ان کے ساتھ جو اتنے بھلے ہوئے ہیں لیکن یہ ہمیشہ جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں سرکار علیہ السلام کی میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس حدیث پاک کو سن لیجئے بلکہ دو حدیث مبارکہ رکھ دیتا ہوں بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہماری آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں سرکار علیہ السلام نے ف برابر کا معاملہ کرتا ہے کیا فرمایا سلائے رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے بلکہ اصل رحم کرنے والا شخص وہ ہے جب اس سے رشتداری کتا کی جائے تو اسے ملائے اور سرکار علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا اور کیا کمال روایت ہے کہ ایک آدمی نے ارش کیا کہ میرے کچھ رشتدار ایسے ہیں توجہ سے وہ لوگ سن لیں جو یہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو بہت کوشش کر لی ہے لیکن ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں بس ہمیشہ مو بسور کے چلے جائے کرتے ہیں اور ہم نے اب حتمی بات کر دی ہم ان سے ملنا ہی نہیں ہے تو سن لیں وزرہ سرکار علیہ السلام کی وارگاہ میں ایک شخص آیا اور ارس کیا کہ میرے کچھ رشتدار ایسے ہیں کہ میں ان سے ملاتا ہوں وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں میں ان سے احسان کرتا ہوں وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میں اس پر احسان یا میں ان سے احسان کرتا ہوں وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں میں ان سے حل میں اختیار کرتا ہوں وہ مجھ سے جہالت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو فرمایا وہ سن لی جو فرمایا کہ اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے موں میں گرم راکھ ڈال رہے ہو اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا مینز ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا اس کا مطلب کیا ہوا فائنلی بات کو ریپ اپ کرتے ہیں اس کا کرکس یہ ہے کہ آپ کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے یہ رشتے ہیں ن صاحب تو آپ زندہ ہیں ورنہ پھر انزائٹی ہے ڈپریشن ہے آئیسولیشن ہے اور پھر اس کے بعد تباہی اور بربادی آپ کا مقدر ہے اور کچھ بھی نہیں